بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد حالات اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے عامال کی ضرورت ہے جو پڑھنے میں آسانی رکھتے ہوں اور وقت کی کمی کے باعث کم وقت میں پڑھے جا سکیں ہر کسی کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ لمبی تسبیح کر سکے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تجربہ شدہ اور بہت ہی نایاب عمل آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو فیدہ پہنچے گا اب عمل کی طرف آتا ہوں اس عمل کے فوائد کلم لکھنے سے قاصر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ عمل ہر حاجت کے لئے فیدہ مند ہے تو عمل کی طرف آتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسط حرفی کریں بسط حرفی کا مطلب یعنی الگ الگ حروف میں لکھیں کل انیس حروف ہیں ان میں جو حرف دو بار یا تین بار آئے اس کو کاٹ دیں حروف کو کاٹنے کے بعد دس حروف ہمارے پاس بچ گئے با سین میم الیف لام ہا را ہا نون یہ ان حروف سے ہر حرف کا اسم الہی لیا جائے گا اسم الہی کا پہلا حرف اور اس سطر کا بھی پہلا حرف ایک ہی ہونا چاہیے اگر مقصد کے مطابق اسم الہی مل جائے مثلا مارا مقصد رزق ہے تو رزق کے لئے پڑھنا ہے تو اسم الہی بے سے با ستو خوب کے لئے پڑھنا ہے تو بے سے یابدو ہو اس طریقے سے ان دس حروف کے مطابق اسمہ الہی لیں جیسے بے سے با ستو سین سے سمیئو میم سے مالک الملک علف سے اللہ لام سے لطیف حیث حادی راست رزاق ہاں سے حفیظ نون سے نافیو یہ سے یسیر اب جو آدمی بھی کسی جائز حاجت کے لئے پڑھنا چاہے اس کو چاہیے کہ اپنے نام کے آداد اور اپنی والدہ مطرمہ کے نام کے آداد عبجد کمری سے حاصل کرے مثلا ادنان علی بن نزد فاطمہ کو ترقی رزگار کے لئے پڑھنا ہے تو آٹھ سو بیاسی آداد ہیں اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مرتبہ پڑھا گیا اس طریقے سے آٹھ سو بیاسی مرتبہ پڑھنا ہے ادنان علی نے اور اول و آخر سات سات مرتبہ یا گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف بھی پڑھنا ہے عمل پڑھنے کا وقت نو چندے دنوں میں بدھ جمرات جمعہ اتوار پیر کی رات یا صبح کی نماز کے بعد سورج تلو ہونے کے بعد اول و آخر درود پاک تاک مرتبہ پڑھیں نو چندے دن وہ ہوتے ہیں جب نیا چاند نکلتا ہے اور اس کے بعد جو بدھ جمرات جمعہ اتوار پیر آئے ان دنوں میں یہ عمل شروع کریں اور اس میں خصوصی چیز یہ ہے کہ ریالالغائب کو بائیں جانب کی سمت یا پیٹ کے پیچھے رکھیں جس طرف ریالالغائب ہوں اس طرف مو کر کے بیٹھنے سے عمل میں رکاوٹ آتی ہے ریالالغائب کی پشت بنائی بہت ضروری ہے اگر بتی جلائیں کپڑوں پر خوش پھول لگائیں بلکہ کپڑوں کا ایک جوڑا الگ رکھیں وہ عمل میں ہی پینے عمل کا راز کسی پر ظاہر نہ کریں اس میں بھی راز ہے انشاءاللہ ہر جائز مقصد میں بہت جلد کامیابی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد